موسیقی ویلکم ٹو کار اینڈ ڈرائیو آج میں ریویو کرنے آئی ہوں ایم جی ایچ ایس کو تو ہم لوگ اس کا ڈیٹیل میں انٹیریئر اور ایکسٹیریئر چیک کر لیتے ہیں ایم جی ایچ ایس کے رائیویلز کی بات کریں تو اس میں ایک کیا سپورٹج آ جاتی ہے اور ہونڈائی ٹو سون ہے تو ان دونوں سے کمپیر کریں تو سیفٹی فیچرز جو ہیں وہ اس گاڑی میں زیادہ دیئے گئے ہیں جیسے کہ اس گاڑی میں چھے ائر ویگز ہیں اور باقی جو دو ہیں ان میں ٹو ٹو ائر ویگز دیئے گئے ہیں اس کے علاوہ لین ایسس سسٹم انٹی کولیجن سسٹم اور پیڈل شفٹر جیسے فنکشنز اس گاڑی میں دیئے گئے ہیں جو باقی دو گاڑیوں میں مسنگ ہیں باقی جو مین ڈیفرنسیز ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتی رہوں گے دس ویڈیو اس پانسرڈ بائی سیگل موٹر سوول پنڈی یہاں پہ آپ کو ہر قسم کی نیو یوز اور امپورٹڈ گاڑیاں ملیں گی اس کے علاوہ یہاں پہ ہر طرح کی کار ایکسیسریز بھی موجود ہیں فرنٹ ہیڈ لائٹس اس کی ڈسک سینسنگ ہیڈ لائٹس ہیں اور یہ آٹومیٹکلی سویچ ہوتی ہیں لو بیم ان ہائی بیم پہ اس کے علاوہ یہاں پہ اس کی فاغ ایمز دیئے گئے ہیں اور دیئے سراؤنڈڈ ویڈ کروم لائننگ یہاں پہ اس کی یہ کرسکرس بریک گریل دی گئی ہے فرنٹ مین گریل اس کی دیکھیں تو یہ ہانی کوم شیپ میں دی گئی ہے اور کروم کی آؤٹ لائن ہے سائٹ پہ اس کے علاوہ بیچ میں جو ایم جی کا ایمبلم دیا گیا ہے اور اس کے نیچے اس کا فرنٹ بیو کیمرا دیا گیا ہے ریئر پہ ٹاپ پہ سپوائلر ہے ویڈ بریک لیم نیچے اس کی ٹیل لائٹس کی بات کریں تو ایل ایڈی ٹیل لیمپ ہے ویڈ سیکوینشل لائٹنگ نیچے ایچ ایس کی ویڈنگ ہے یہاں پہ اس کے ریفلیکٹرز ویڈ ریئر فوگ لائنگ دیئے گئے ہیں پارکنگ سینسر ہیں اور کروم میں اس کے ڈوال اگزاوسٹ ریئر پہ نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ نیچے الیومینیم میں اس کا بمپر دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس گاڑی میں انٹی کولیجن وارننگ سسٹم دیا گیا ہے جو کہ جس کا فنکشن یہ ہے کہ اچانک سے گاڑی کے سامنے کوئی چیز آ جاتی ہے تو یہ آٹومیٹیکلی رک جائے گی اور یہ جو فیچر ہے ہونڈائی ٹو سون اور کیا سپوٹیج میں ایپسنٹ ہے سلور فنش میں رو فریز دی گئی ہیں نیچے ونڈوز کے سراؤنڈ کروم ہائلائٹس ہیں اس کے علاوہ جو اس کی باڈی میں فلوئنگ لائنز دی گئی ہیں اور دور ہینڈل اس کا کروم میں دیا گیا ہے نیچے ڈائرز کے اوپر اور سائٹ پہ یہ پلاسٹک کلیڈنگ دی گئی ہے نیچے یہاں سائٹ پہ بھی دیکھیں تو پلاسٹک اور کروم کا استعمال نظر آ رہا ہے سائٹ میررز اس کے دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ ہیٹڈ میررز ہیں اس کے علاوہ ڈول ٹون میں میررز ہیں اور یہ آٹو ریٹریکٹیبل ہیں بیچ میں سائٹ آن سگنلز بھی دیئے گئے ہیں اور نیچے جو ہے اس کا کیمرہ دیا گیا ہے which is Powered 360 کیمرہ سسٹم یہ گاڑی کی کی ہے اور اس میں پیچھے ایم جی ایمبلم ہے اور اس سائٹ پہ لوگ ٹرنک اوپنر اور ان لوگ کے بٹن دیئے گئے ہیں کے علاوہ گاڑی میں جو ہے وہ کیلس انٹری موجود ہے کی آپ کے پاس ہے تو آپ گاڑی میں انٹر ہو سکتے ہیں دور کی سائیڈ پہ بلینڈ سپورٹ مانٹرنگ سسٹم دیا گیا ہے دور پہ جو ہیں وہ دو کلر یوز کیے گئے ہیں بلیک اور بیج اوپر جو ہے وہ سوفٹ اچ مٹیریل ہے نیچے لیدر کا یوز ہے اور یہ فائن سٹچنگ آپ کو نظر آ رہی ہوگی جو اس کی عام ریسٹ ہے اس میں بھی لیدر نیچے جو ہے وہ ہارڈ پلاسٹک ہے اور یہ اس کی دور پاکٹ دی گئی ہے which is decent storage space سائیڈ پیس کا یہ سپیکر بھی دیا گیا ہے اور وینڈوز جو ہیں وہ اس کی اس چارو پاور وینڈوز ہیں اور آگے میرر اجسمنٹ دور ہینڈل جو ہے وہ اس کا گلوسی سیلور میں دیا گیا ہے ڈرائیور کے فرنٹ پہ یہاں ٹربائن ڈیزائن ائر وینڈز دی گئی ہیں نیچے پوش ٹار کا بٹن رائٹ ہینڈ پہ دیا گیا ہے اور آئی گیس ہر گاڑی میں یہ اسی سائیڈ پہ ہونا چاہیے نیچے یہاں پہ یہ سٹورج باکس کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ ہڈ لائٹ اجسمنٹ ہے گاڑی کو سٹارٹ کر کے اس کا ڈسپلی دیکھ لیتے ہیں سائیڈ پہ اس کے اینالوگ میں سپیڈو میٹر اور آرپیو میٹر دیئے گئے ہیں بیچ میں اس کا انکومیشن ڈسپلی دیا گیا ہے جس میں ابھی جو ہے ڈور اوپننگ کی وارننگ آ رہی تھی ریئر پاوس ٹریفک الارٹ سسٹم ہے اس کے علاوہ ابھی جو ہے وہ نارمل موڈ ایکٹیو ہے لین کی پیسس سسٹم ہے اس کے علاوہ ابھی یہ ڈیجیٹل میں اس کی سپیڈ شو ہو رہی ہے سٹیرنگ ویل جو ہے اس کا وہ پاور سٹیرنگ ویل ہے اور یہ لیدر ریپ ہے اس کے علاوہ اس کی اڈجیسٹمنٹ کی بات کریں تو یہ جو ہے یہ ٹیلٹ اور ٹیلیسکوپک دونوں ہیں یہاں سے اس کی پوزیشن کو لوگ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے کنٹرولز کی بات کریں تو اس طرف جو ہے یہ انفوٹینمنٹ سسٹم کی کنٹرول ہے اور ساتھ میں یہ جو ہے بلوٹوٹھ اور کال کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ یہاں سے کر سکتے ہیں اس طرف جو ہے ہمارے باس جو کلسٹر انفرمیشن ڈسپلی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیچے ووائس کنیکٹیوٹی ہے اور ساتھ یہ جو ہے یہ کلسٹر کو یہاں سے اپریٹ کر سکتے ہیں نیچے یہ جو سٹیرنگ ویل میں بٹن دیا گیا ہے یہ سوپر سپورٹ موڈ کا بٹن دیا گیا ہے پیڈل شفٹر اس میں دیئے گیا ہے جس کے جسے آپ مینولی گیر شفٹ کر سکتے ہیں اور یہ چیز جو ہے یہ سپورٹی جو ٹوسون میں نے دیکھے گیا دوسری طرف یہاں پہ دیکھیں تو اس میں جو ہے وہ اڈاپٹیو پروز کنٹرول دیا گیا ہے اگرین سپورٹی جو اور ہونڈائی ٹوسون میں جو ہے وہ کنوینشنل پروز کنٹرول ہو جو ہے اس کے علاوہ اوپر جو ہے لینڈ کیپ اسیسٹ کا فیچر اس میں دیا گیا ہے اور یہ جو ہے آپ کی گاڑی کو لینڈ میں رکھنے میں اسیسٹ کرتا ہے اگرین یہ ایک ایسا سیفٹی فیچر ہے جو کہ اس پورٹیج اور ہونڈائی ٹوسون میں ایفسنٹ ہے اس کے ڈائشپورٹ دیکھیں تو یہاں پہ یہ صاف ٹچ ہے یہاں پہ بھی صاف ٹچ اور ادھر جو ہے وہ لیڈر کا یوز ہے جو کہ اس کی بیلڈ کوالیٹی بتا رہا ہے کہ کافی اچھی ہے بیچ میں اس کا ٹین پوائنٹ وون انچ ٹچ سکرین دیا گیا ہے اور اس میں جو ہے انڈرویڈ اوٹو اور ایپل کارپلے سپورٹ کرتا ہے ٹری سکسٹیز کا کیمرہ چیک کریں تو واو اس اس گول ہر طرف سے آپ کو لائک یہ بتا رہا ہے ابھی جو ہے یہ اس کے فرنٹ کا ویو شو ہو رہا ہے ہر طرف سے ابھی آپ بیک سے سائٹ سے اس کا دیکھ سکتے ہیں اور جو کہ سپورٹے جو ہونڈائی ٹھو سون میں دیکھا تھا وہاں بے صرف ریئر ویو کیمرہ ہی تھے یہاں سے اس کا کلائمٹ کنٹرول کر سکتے ہیں دول زون ائر کنڈیشنر ہے اور یہاں سے ہیٹیڈ سیڈز کو بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بلٹ ان نیوگیشن ہے نیوگیشن جو لوڈ ہوتے ٹائم کافی ٹائم لے رہی ہے یہاں سے اس کی ڈیفرنٹ سیٹنگ چینج کر سکتے ہیں بلوٹوھ آڈیو گئرہ نیچے اس کی جو ہے وہ ائر منٹس دی گئی ہیں سائٹ پہ کروم ہائلائٹس ہیں نیچے یہ جو ہے یہ پیانو کی بٹنس ہیں جو کہ اوپر جو ٹچ سکرین ہے اس کو یہاں سے مینویلی کنٹرول کر سکتے ہیں اس میں ڈی فروسٹ اور یہ ہوم بٹن وغیرہ دیئے گئے ہیں یہاں پہ اس کی ٹوال بولڈ کا پاور آٹلٹ ہے اور ساتھ میں یو ایس پی پوٹس دی گئی ہیں برشت آلومینیم ہے جو کہ آپ کو مرسیڈیز کی فیل آتی ہے گاڑی میں بیٹھ کے جو اس کا ٹرانسمیشن ہے وہ سیون سپیڈ ڈی سیٹی ٹرانسمیشن ہے سائٹ پہ جو ہے ہزرڈ بٹن ڈرائیو موڈ کا بٹن ہے تھری سکسٹی کیمرہ کا بٹن ہے اس سائٹ پہ جو یہاں سے جو ٹیل گیٹ ہے یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں ڈاؤن ہیل اسسٹ ہے آٹومیٹک سٹارٹ سٹاپ بٹن اور الیکٹرونک پارکنگ بریک کا بھی اس میں دیا گیا ہے یہاں پہ دیکھیں تو پیانو بلیک کا یہاں پہ یوز ہوا ہوئے اور کپ ہولڈرز اس میں دیئے گئے ہیں سائٹ پہ اوپر بھی یہاں پہ یہ سٹورج باکس ہے اب اس کو یہاں سے کور بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ لائدر کی آم ریسٹ ہے اور یہ سلائیڈبل ہے سپیس کی اس کی بات کریں تو اس میں ڈیسنٹ سپیس ہے اس کے علاوہ اس کے بیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ وینٹس بنی ہوئی ہیں تو اس کو آپ ازا کوئی باکس یوز کر سکتے ہیں آپ اگر کوئی چیز اس میں رکھ رہے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر یہ مینٹین رکھے گا میں یہ چیز ہونڈائی ٹوسون میں دیکھی تھی میں نے ایک اور یونیک فیچر اس کی ایمبینٹ لائٹنگ ہے وچھ لکس سوپر کول اٹ نائٹ ٹائم اور اس کا یہ کہ آپ اس میں اپنے موڑ کے حساب سے 5 ڈیفرنٹ کلرز بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کا گلاو کمپارٹمنٹ چیک کر لیتے ہیں اس میں بھی ڈیسنٹ اماؤٹ او سپیس دی گئی ہے ورخورن سائیڈ بھی حساب سے موڑے صحر آ پورا بگھر او کنٹرل آگان اپنے بھرنسنٹ او سپورٹ سڈ også ہیٹی ڈیس دیگروس اور رایر شید ہیڈ آٹنچ tir اس کی trabajo اور ہنڈائے ٹوسون قود Timothy ڈیسنٹ ڈرائیور سیٹ اس کی سکس وے الیکٹرک ایجسٹیبل ہے اور جو پیسنجر سیٹ ہے وہ فور وے الیکٹرک ایجسٹیبل ہے اس کے علاوہ جو ڈرائیور سیٹ ہے اس میں مینویل نمبر سپورٹ بھی دی گئی ہے ڈرائیور سیٹ جو اس کی تھری ہیڈ ریسٹ کے ساتھ دی گئی ہیں اور اس کی آم رسٹ دیکھیں تو اس میں کپ ہولڈرز دی گئے ہیں اس کے علاوہ یہ جو یہاں پہ سٹوریج ایریہ دیا گیا ہے باقی ریئر سیٹس میں یہاں پہ چائلڈ سیٹ اینکرز بھی دی گئے ہیں سیٹس کے پیچھے الاسٹیکیٹڈ سیٹ پاکٹس ہیں اس کے علاوہ ریئر پیسنجرز کے لیے ائر وینٹس وید کنٹرول دی گئے ہیں نیچے یہاں پہ دیکھیں تو ٹو یویس بی پوٹس دی گئی ہیں پاور ٹیل گیٹ ہے اس میں اور اس کا ایک بٹن کی میں دیا گیا ہے اور آگے سنٹر کنسول میں بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ اس کی سٹوریج سپیس کی بات کریں تو دیس ایسٹ اماؤنٹ سائٹ پہ یہ اوپر کارگو سیپریٹر دیا گیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ تو یہ سائٹ پہ لائٹ بھی دی گئی ہے جو نائٹ ٹائم یوسفل رہتی ہے باقی یہ جو لائنز دی گئی ہیں یہ لگج ویرہ لوڈ ان لوڈ کرتے ٹائم ہلپفل رہتی ہیں کارپیٹر فلور دیا گیا ہے اور سائٹ پہ یہ ہمس بھی نظر آ رہے ہیں انڈر فلور اس کے چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ٹول کٹ کے جگہ دی گئی ہے اور اس کے نیچے ہی سپیر ٹائر کی جگہ بھی بنی ہوئی ہے سکسٹی فورٹی فولڈیبل ریئر سیٹس ہیں ان کو فلیٹ فولڈ کر کے آپ جو اس کی ٹرنک سپیس ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں اوپر دیکھیں یہاں پہ تو سنروف کے کنٹرول دی گئے ہیں جن میں اوپر سن بلائنڈ کا ہے اور سنروف کو یہاں سے کھول سکتے ہیں اس کے علاوہ سائٹ پہ جو اس کی ٹیپ لائٹس ہیں اب آگے یہاں پہ اس کا سنگلاس بولڈر بھی دیا گیا ہے سن وائزر اس کے دیکھیں تو ان میں وینٹی میررز ویڈ لائٹس دی گئی ہیں سنروف کو اپریٹ کر کے دیکھتے ہیں ون ٹچ سے آپ اس کا سن بلائنڈ بھی اوپن کر سکتے ہیں ون ٹچ سے ہی سنروف بھی اوپن ہو جائے انڈر در ہوت اس کی اپ چک کر لیتے ہیں تو اس میں یہ بریس پوائنٹس دی گئے ہیں وائٹ کلر میں اوپر انسولیشن دی گئے ہیں اس کے علاوہ انجن کی بات کریں تو دس اس 1.5 لٹر ٹربو چارج اس کے علاوہ it produces 119 کلو وارٹ پاور and 250 نیوٹو میلر آف تار اوورال بات کریں تو یہ گاڑی سپیشیس ہے اور ہیڈ روم اور لگ روم کی بات کریں تو وہ فرنٹ اور ریئر دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ کنسیڈر بل ہے